السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ایک پی سی کے جو نئی پوسٹے آتی ہیں جو کہ میں نے کہ فسٹ سے لیکن تین تارک چار تارک تک دلٹرائز کر دیتی ہے پی سی ہر میں نے ایوری منت تو چلو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپلائی کیسے کرنی ہے فار اگزمپل اب ہم جائیں گے ایک پی ایسی کے ویب سائٹ میں فیڈل پبلک سرویس کمیشن اس طرح ایک پی ایسی ڈاٹ جی وی ڈاٹ پی کے پر آپ نے ویزٹ کرنا ہوگا پھر یہ اس کا اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو لکھوں گے پھر یہاں جو لیفٹ سائٹ پہ موبائل سے جاب کرنا چاہتا ہے لیفٹ سائٹ میں یہ جو بار ہے ان پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد اپلائی آن لائن پر جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جنرل ریکروڈمنٹ جنرل ریکروڈمنٹ پر جانا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپلائی آن لائن ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے سیلیکٹ جاپ کس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ نے یہ دیکھنا اس طرح سکرول کرو گے تو نیچے تک آ جائے گا فار اگزمپل ہم آج ایک اگزمپل ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہے ریسرچ افسر کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ایلیجیبیلٹی ادھر دیا ہوا ہے ریسرچ افسر یہ ہے جو ہے نا ریسرچ افسر اور سیز پاکستانی انڈومن ریسورس ڈیولیمنٹ بیرو آف انگریشن ایٹ اور سیز ایمپلوئیز کا ہے اور اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے جو انہا جاپ رسپانسپلل ڈیوٹیز ہے اے اس کے بعد آکے یہ سینڈ رولر کے کوٹے کا ایک پوسٹ ہے تو اس پہ ہم اپلائی کرتے چلو فار اگزمپل ابھی ادھر پوسٹ ہم نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنا سین ایسی نمبر کریکٹ ڈالنا ہے فار اگزمپل یہ اگزمپل ہے میرا ایسی نمبر یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری اور فی ڈیپوزٹ آپ لوگوں نے کب کی ہے فار اگزمپل میں نے انہیس تاریخ کو ڈیپیزٹ کیا ہے فی کتنے ڈیپوزٹ کرنا ہے فی ایک بات یہاں میں نوٹ کرنا ہے پی سی کے جو انا ستارہ سولہ ستارہ کی پوسٹ ہو کے لئے اس تین سو فی سے اٹھارہ اور اٹھارہ کے لئے پھر جو انا ست سو پچاس ہے اس سے پھر اگلے اس طرح ہے تو ستارہ تک آپ تین سو روپے جمع کرنا ہے بن کے بن کے یہاں نیشنل بن کا پاکستان میں جمع کر آیا بن کے برانچ انڈ کوٹ برانچ انڈ کوٹ برانچ اس کے بعد بن کا لوکیشن اب جہاں پہ ہو جہاں پہ آپ لوگوں نے جمع کر آیا ہے جو انا وہاں کا لوکیشن آپ نے ڈالنا ہے میں نے اسلامباد میں کیا ہے تو ادھر کروں گا پھر اس کے بعد جنڈر اب کا کیا جنڈر ہے تو وہ سیلیکٹ کرے گا پھر ریلیجن وہ آپ نے اسی ساب سے کرنا ہے آپ کا ڈمسائل ڈسٹک ایکچوال ڈمسائل جس ڈسٹک سے آپ بلانگ کرتے ہو وہ لکھنا ہے تو میں فار اگزمپل یہی دکھنے تو اس کے بعد ٹیسٹ سنٹر آپ جہاں رکھنا چاہتے ہو یہ سارے ٹیسٹ سنٹر سے تو چلو اسلامباد کر دیتا ہوں پھر جو انا انٹرو آپ جہاں رکھنا رکھوانا چاہتے ہیں اسلامباد رکھنا چاہتے ہو اس کے بعد آپ آپ کی جو ہے نا الیجیبیلیٹی فار اگزمپل ماسٹر چاہیے ہوتی ہے اس ریسرچ افسر کے لئے تو ماسٹر آپ نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے اور آپ لوگوں کا ڈیٹ آف ریزلٹ ڈیکلریشن ڈیٹ جو ہے نا اب جس دن ریزلٹ آپ لوگوں کا نکلا ہے فار اگزمپل میرا انیس طریقہ آجی ریزلٹ نکلے ٹھیک ہے تو اب بھی یہ کوٹ یہ اوپر یہ جو ہو رہا ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں تو اس کو پروسس ٹو سٹپ ٹو میں کرتا ہوں اب یہ وریفائٹ ہو گیا ابھی میں پروسس ٹو سٹپ ٹو پہ کروں گا اب میں نے ادھر سے جو ہے نا پکچر ڈان نوٹ کرنا ہے پکچر یاد رکھے اس کا آہ تیس کے بے سے کام ہونا چاہے زیادہ ہو گئے تو اپیسی والے اس کو اب لوگ اپلوڈ نہیں کر سکتے ہو تو یہاں سے میں نے یہ پکچر دیا ہوا ہے فار اگزمپل میرا پاس یہ ہے تو اس کو میں لے لیتا ہوں یہ پکچر یہ کیا کہ رہے ہوں لی جی بی جی لوڈ انویلٹ فارمٹ اب یہ پی این جی میں ہے یہ پکچر تو میں چھلو کوئی اور پکچر دیکھتا ہوں یہاں ہے تو یہ ایک میں نے فیسٹول کا پکچر ڈان نوٹ کے یہ جی پی جی میں ہے ٹھیک ہے جی پی جی آپ لوگ وہ میں بتاؤں گا کہ جی پی یا آن لوگ آن لائن اگر پین جی یا کسی وہ فارمٹ میں ہے تو آن لائن ایمیج تو جی پی جی کرو تو وہ آن لائن کمٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو سین ایسی نمبر اپنا کریکٹ ڈالنا ہے وہ ابھی دوبارہ میں کوئی اور ڈالوں گا تو آگے پروسس نہیں ہوگی جب تک وہی سین ایسی نہیں ہو تو اس لئے میں نے سارے بان وان کیا سین ایسی 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 آپ کا فارک جمپل میرا آج ہی ایسی 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 ایب نام میرا کیا ہے فارک جمپل اے بی سی ڈی فادر نیم جی ایچ ڈی جو بھی جو بھی اب لکھ سکتے ہو ڈی جی ایچ ڈیٹا برتھ فارک جمپل جو بھی آپ لوگ کا ڈیٹا برتھے وہ لکھو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آکے اگر ایج ایج ریلکسیشن کلیم آپ نے کرنا ہے تو پھر اگر آپ لوگوں کا ایج بتیس سال سے زیادہ ہے تو پھر کلیم مطلب پینتیس سال ایپی سی کا فائف یر جنرل ریلکسیشن بھی ہے اور بتیس سال عام جو نا اس کی وہ ہے ایپیس سال ایپی سی کے تو پینتیس سال سے آپ لوگوں کو اس کو کلیم کرنے کی ضرورت نے پینتیس اگر زیادہ یا آپ گورنمنٹ سرونٹ ہو تو اس پر کلک کرے اگر گلگت بلدستان سے آپ لوگوں کا ہے تعلق تو فکر تین سال باقی جو ہے نا نیچے اس طرح کا وہ ہے باقی آپ گورنمنٹ سرونٹ ہو تو ادھر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے دو سال سے زیادہ ہے یا کم ہے اس کو آپ نے کلک نامنا ہے پوسٹل ایڈریس آپ لوگوں نے جو دینا ہے ادھر لکھنا ہے اس کے بعد آہ موبائل نمبر اب لوگ کا موبائل نمبر اپنا صحیح دینا ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ کا سارے کرسپونڈنس میسیجز وغیرے اس میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے موبائل نمبر اس کے بعد آپ فون آفیس ریزڈنسی یا اس کی ضرورت نے دینا چاہتے دے بھی سکتے ہو اب اس کے بعد ایمیل آپ نے دیکھنا ہے جو نا سی ڈی ایڈریٹ آف جی میل ڈاٹ کم جی میل آپ لوگ دے سکتے ہو اس کے بعد سیکنڈری ایمیل بھی دے سکتے ہو آپ لوگ سی ڈی ایس ای ایڈریٹ آف جی میل ڈاٹ کم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈیسیبل تو نہیں ہوں وہ لکھنا ہے ڈیسیبلٹی جو ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈیوکیشن لکھنا یہاں پہ آکے فارکزمپل کوالیفکیشن آپ کی کیا ہے تو وہی لکھو فارکزمپل آپ لوگ کا کوالیفکیشن آپ بھی اس پوسٹ کے لیے ماسٹر چاہے تو جو بھی آپ لوگ نے ماسٹرز کیے ہوئے تو وہ سیلیکٹ کرو گے بی ایڈ بی کام بی سی ایس بی بی ای فارکزم بی بی والی بھی اس میں ایلیجیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکویلنٹو ماسٹر کی ہے تو ریزل ڈیگریلیشن ڈیٹ جو آپ لوگوں نے پیچھے لکھا تھا ہوای لکھنا ہے یونسٹی آپ لوگوں نے جو بھی جہاں سے بھی کیے وہ لکھنا آپ لوگوں ہوا کا ڈیویجن ہے یا گریٹ ہے یا جی پی کے بیس پہ ہے تو جو بھی ہے اسی کو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیویجن ہم لکھتے تھے اچھا یہ ہوا تھا ڈیویجن فسٹ ہیں تو فسٹ لکھو اب بی بی ہم نے سیلیکٹ کے بعد بی بی آپ کا اچھا ہے یا فائنس ہے یا مارکیٹنگ ہیں جو بھی ہیں وہ ہی آپ نے سیلیکٹ کر کے سیو کرنا ہے ابھی پکچر تھوڑا اکورڈ لگ رہا ہوں لیکن چلو چل جائے گا ادھر آپ لوگوں نے یہ ڈیکلریشن دینا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے صحیح ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ فائنل سمیٹ سمیٹ کرنے کے بعد یہ ٹریکنگ آئی ڈی اپنے پاس ضرور سیو کرنا ہے کیونکہ یہ ان فیچر آپ لوگ کا جو ہے نا اگر فارم میں کوئی گلتی وغیرہ ہے تو اس کو آپ لوگ ریکار کر سکتے ہو ادھر پرینٹ پہ کلک کرو پرینٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں نے سیو ضرور کرنا ہے یہ اس کی سکرین شاٹ لے لو یا پی ڈی ایف میں سیو کرو ٹھیک ہے تو اس طرح اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا ہے کچھ بھی اپنا جو رسیت آپ لوگوں نے جم کرایا ہے وہ اریجنال اپنے پاس رکھنا ہے وہ اپی سی ٹیسٹ کے دن آپ سے رسیو کرے گی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے بعد یہ رسیت گھنو جاتا ہے تو آپ لوگ اگر ٹیسٹ میں کوالیفائی بھی کر جاتے ہو بعد میں آپ لوگ کی فارم ریجیکٹ ہوتی ہے اس کے بیس پہ اس لیے پی سی کا رسیت اپنے ساتھ رکھنا بہت لازمی ہے بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی